The Life TV سچ سب سے آگے دنگانے پر دکان کے بار شروع ہوتی ہے اور اس پوئی لڑائی کے بعد پولیس کے ہستقشیپ کے باوجود دی پولیس کے سامنے ایک ویکتی کی ہتیا کر دی جاتی ہے ہتیا جس کی ہوتی ہے اس کا نام اروند ہے اور جس نے ہتیا کی ہوتی ہے اس کا نام ایک پریوار ہے جو اسلم شیخ کا ہے اور نیاز شیخ کے ساتھ جس کا نام اللو ہے اس سے لڑائی ہوتی ہے ہتیارہ وہ ہے نیاز شیخ ہتیارہ اب ایسے ویواد کو کچھ نفرت بات سنگیوں نے اس ویوات کو ہندو مسلم پہ علا کے کھڑا کر دیا اور پورے دھاراوی کے علاقے میں جس طرح سے کچھ عبدربیوں نے عبدرب کیا وہ سب کے سامنے ہے میں ہتیا کو جائز نہیں ٹھہرا رہا جن لوگوں نے ہتیا کی ہے وہ مسلم ہو یا کوئی بھی ہو ان کو سزا ملنی چاہیے اور آپ کسی کو نہیں سنیں گے کہ وہ ان کے پکش میں ان کے سمرتھن میں کھڑا ہو لیکن یہ لڑائی شروع ہوئی تھی ہون بجانے کو لے کے اور ہون بجانے سے وہ لڑائی اتنی بڑھتی ہے اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ وہ پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں توڑ پھوڑ کا کہ کیسے مسلم سمدائے کے لوگوں کی دکانوں کی پہچان کر کے ان کی دکانوں کو توڑا پھوڑا گیا بجرنگ دل کے کارے گرتا کہہ رہے تھے خود کو دھا مسلم کر کے ٹویٹر ہینڈل ہے اس نے لکھا ہے لوکیشن دھاراوی ممبئی مسلم سمدو والی دکان کی پہچان کر توڑ پھوڑ کی گئی آرون اگراری کی ہتیا کے ویرود نے بجرنگ دل دورہ کیے گا ویرود پردرشن کے دوران مسلمانوں کی دکانوں میں توڑ پھوڑ کی گئی تھوڑا سا ویڈیو دیکھ لیجئے پھر اس پہ چرچہ کریں گے کہ ویواد کیا ہے جو ویڈیو ہے اس کے اندر بہت زیادہ مارپیٹ ہے تو بہت لگا نہیں سکتا ہوں لیکن ویواد اس کا جو شروع ہوا میں نے آپ کو بتا دیا ایک ہتیا سے شروع ہوا ہے پولیس والوں کی کتنی غلطی ہے وہ آپ تیہ کریں گے جب میں آپ کو سناوں گا لیکن ایک پوسٹر جاری کیا گیا ویش فندو پریشت اور بجرنگ دل دورہ اور اس میں جو جس کی ہتیا ہوئی ہے اروند ویشے کی اس کا تصویر اس کی تصویر لگائی گئی اس ویکتی کی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اور لکھا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ویرت نہ ہوگا بلیدان چلو دھاراوی چلو دھاراوی جہادیوں دورہ ہندو ویر نرمہ متیہ سورگیہ اروند ویشے کو اشروپونڈ شردھانجلی انتی میاترہ اسس تاریخ کو ہے اور بہت ساری اس میں آگے چیزیں لکھی ہوئی ہیں پورا روڈ بتایا ہے یہ ہے چلو دھاراوی چلو دھاراوی اب اس سے بہت کچھ سپشت تھا پیٹ پیچھے بات بھی چلائے گئے کہ اب یہ ہنگامہ کرنا ہے جبکہ آپ اگر دیکھیں تو یہ جنتہ کے سے رشتہ میں اس کو چھاپا ہے اور لکھا ہے کہ ممبئی دھاراوی کی 26 ورشی ایک ورکتین ہے نوازیوں نے دو سمجھوں کے بیٹ جھگڑے کو سلجھانے ہی کوشش کیا اچھا جس کی ہتیہ ہوئی وہ جھگڑا سلجھا رہا تھا وہ جھگڑے میں نہیں تھا جھگڑا سلجھانے گیا تھا الگ کرنے میں جب وہ وفل رہا تو اس نے پولیس کی مدد مانگی تھی لیکن سادے کپڑوں ہیں پولیس کرمیوں کے پچاس میٹر پیچھے رہنے کے باوجود پچاس میٹر پیچھے تھے سیونٹریس میں پولیس والے گئے تھے جب اس نے بتایا کہ یہ نیاز شیخ ہے اس کا ویواد چل رہا ہے اسی کی اوپر اس کی حتیہ کر دی گئی وہاں پہ اور پولیس والے کے تماشیہ دیکھ رہے تھے پچاس میٹر کھڑے ہوئے یہ ایک بڑا سوال ہے پولیس والوں میں کہنا ہے کہ چاکو ایسا لگا ہے ایک ہی دیکھا پہ کہ بچا نہیں سکتے سے اب یہ ایک الگ پورا کا پورا وشاہ ہے اور اس وشاہ کے اوپر اگر آپ آگے کہیں گے تو یہ ویواد کس بات پر ہوا تھا وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس ویواد کی جو شروعات تھی وہ یہ تھا کہ رویوار شام کو گورے کا نیاز اسلام شیخ عرف اللو اس کے پتہ اسلام شیخ اور اس کے دوسر عرف شیخ کے ساتھ کہتے تو رویوار ہوا تھا کیونکہ بعد والا اس کی دکان کے پاس زور سے ہون بجا رہا تھا تو ویواد مارپیٹ تک بڑھ گیا تو ویشے نے سلجھانے کی کوشش کی لیکن اس کے ساتھ مارپیٹ کی گئی اس کے بعد حراوی پولیس ٹیشن گیا پولیس والے ساتھ میں گئے اور پولیس والوں کے سامنے ہتیا کر دی جاتی ہے ہتیا کی جاتی ہے دونوں ویکتیوں کا دکان کی اوپر ویواد ہوتا ہے لیکن اس ویواد کو کچھ نفرت بعضوں نے ہندو مسلم گوشت کر دیا جس ویکتی نے کا ویواد تھا جس ویکتی نے جان لی اس ویکتی کو جیل میں ڈالو اس کی اوپر کارواہی کرو اس کو سزا ہے موت دو ایک الگ ویشہ ہے جو بالکل ضروری ہے جو جائز ہے ایسا ایسی کارواہی لیکن کارواہی کی کیا کی جا رہی ہے نفرت پھیلانے والے اس میں جو دوسرے بے قصور دکاندار ہیں ان کی دکانوں پر توڑ پوڑ کر رہے ہیں آپ خود سوچئے کہاں تک سہی اس سے پہلے بھی دھاراوی کے اندر بہت ہنگامہ کر چکے ہیں وہاں کا ویدھائی ایک نتیش رانے اس نے ابھی بائیس فروری کو سیدھے طور کی اوپر مسلم سمدائے کو ہنسہ کرنے کی دھمکی دی تھی اور یہ صدف نے لکھا تھا مہرائش ممبئی دھاراوی بائیس فروری بی جائی ویدھائی ایک نتیش رانے مسلم سمدائے کو ہنسہ کرنے کی دھمکی دے رہا ہے پولس کی موجودگی میں نتیش رانے کا یہ بیان ہیٹ سپیچ کی کٹیگری میں آتا ہے کہ نہیں دھاراوی میں مسلم سمدائے کی آبادی بہت سنکھا کھا اور وہاں جا کر ایسا بھاشن دینا کیا صحیح ہے یہ کہیں پھر سے دنگا بھڑکانے کی فراق میں تو نہیں ہے آپ دیکھیں ان لوگوں کے منصوبے ایسے نفرتباز جو بی جے پی کے لوگ ہیں ہندو مسلم بواد کو جو موڑ دیتے ہیں معمولی بواد کو بھی معمولی میں نہیں کہوں گا بہت بڑا بواد ہے جس کے اندر ایک ہتیا کر دی گئی ایک ویکتی کی اور ایسے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال کے فاسید ہو جو کرنا کرو لیکن اس کو ہندو مسلم بنا دینا اس کا پورا پرچار کرنا یہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کی بیچار کے لوگوں کی تیاری ہے آنے والے ویڈانصبہ چناؤ میں سب جانتا ہے کہ حالت بڑی خراب ہے کیا پھر سے معراشت میں دنگے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بڑا سوال ہے اس وقت جو نیتیش راڑے نے بھڑکایا تھا اس کو تھوڑا سن لیجئے ان کو میں سب کو میں اتنا ہی کہوں گا کہ آنے والے 6 یا 7 دنوں میں یہ جو جو جہاں یہاں لینڈ جہاں کے نام پہ جو مستی کرے ان کو سب کو ٹھیک کرنے کا کام یہاں کے پولیس نے اور ورڈ اپیسر نے آٹین میں کرنا چاہیے تو یہ ساری چیز ہیں اس کی اوپر ایک تلہا ہے انہوں نے لکھا ہے ایک ویڈیو ڈالا ہے کہ لوگیشن دھاراوی کٹوے کاٹے جائیں گے رام رام چلائیں گے اروند اگھری کی ہتیا کے ویروت نے بہریندل دلدوارہ کیے گئے ویروت پرزیوشن کے دوران پولیس کی موجودگی میں آپ اتناکہ نعرے لگاتے ہوئے بھڑکا ہو بھاشن دیا گئے آپ ذرا سن لیجئے اس کو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ اتنا زیادہ بولا جا رہا ہے اس کے بعد مسلم سمجھ آئے کہ لوگوں کے دکانیں توڑی جا رہی ہیں جو نیاز شیخ کے رکشدار بھی نہیں ہیں نیاز شیخ کے پریشت بھی نہیں ہیں ان کی دکانوں کو توڑ پڑ کی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں اس پورے بیوات کو ہندو مسلم ٹرن دینے والے جو لوگ ہیں کیا ان سے سوال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آخر کیا کرنا چاہتے ہیں دھاراوی کو کیوں اس طرح سے جلایا جا رہا ہے دھاراوی میں کیوں اس طرح سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ بڑا سوال ہے قصہ مختصر یہ ہے کہ دو ویکتیوں کے بیچ میں بیواد ہوا گاڑی کا ہون بار بار بجانا دکان کے سامنے اس کو بیواد ہوا بیواد نے بدقسمتی سے ایک پکش مسلم ہے ایک پکش ہندو ہے اور اس میں جو بی بجاؤ کرنے آیا وہ اروند نام کا ویکتی ہے اروند وحش ہے اس کی مارپٹ اس کا مارپٹ آئی ہوئی تو وہ تھانے گئے پولیس والوں نے کہا کہ ہم سویل ڈریس میں بھیج رہا ہیں آپ کے ساتھ لوگ پہچان کرنے کے لیے پولیس والے پچاس میٹر پیچھے تھے اس نے پہچان کری نیاز شیخ کی اور اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے پولیس والوں کی موجودگی میں یہ کتنی عجیب سی بات ہے کتنا ایک عجیب بات لگتی ہے سننے کے اندہ جیسے کچھ اور ہی معاملہ ہو اس کے بعد اس پورے کے پورے بیواد کو وہ ٹرن دینے کے لیے بجرنگ داد اور فشفندو پریشت جاتے ہیں وہ ہندو مسلم کر دیتے ہیں اس بیواد کو اور اس کے بعد جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تھوڑا آپ بھی سوچئے کہ کیا آج آئے دن مسلمان مسلمان بیواد نہیں ہوتا کیا ہندو ہندو بیواد نہیں ہوتا کیا ہندو اور مسلمانوں کے بیواد کو آپسی بیواد کو پورے سمدائیوں پر ڈال دیا جائے گا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ آپ کی جائے گا اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا لوگوں کو جاگروک کیجئے گا نفرتوں سے بچائیے گا جو لوگ غلط کرتے ہیں جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اس طرح کے کردائے کرتے ہیں وہ مسلم ہو ہندو ہو ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے سلاکھوں کے پیچھے ہونا چاہیے سزا ہونی چاہیے جو سب سے گمبھیر معاملے ہیں اس طرح کی سزا لیکن یہاں تو قانون اپنے ہاتھ میں لے کے ایسے ویوادوں کو بہانہ بنا کے پورے ایک سمودائے کو ٹارگٹ کرنا صحیح ہے یا نہیں آپ تک کیجئے گا جائے بھارت